اللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده اللذین استفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی ادمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدواً لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدن وبشرى للمؤمنین من كان عدواً للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن الله عدو للكافرین وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا وَحْدًا نَبَذَهُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ بَرَاءَ زُهُورِهِمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ بَرَاءَ زُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحْدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْلُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتْعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٌ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْا لَهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ مَسُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَصِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا لِهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّا رِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَ وَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَةً آمین یا رب العالمین بدشتہ دو ہفتوں کے دوران ایک خاص موضوع پر ہماری پوری گفتگو مشتمل رہی ہے نبوت اور رسالت کے ماں بین کیا فرق ہے اور خاص طور پر اس مسئلے سے متعلق کہ اگرچہ نبی قتل ہو سکتے تھے رسول قتل نہیں ہو سکتے تھے اس موضوع پر کافی مفصل گفتگو ہو چکی ہے اب ہمیں آگے چلنا ہے جو ہمارا سلسلہ درس تسلسل کے ساتھ جاری ہے جس میں کہ بنی اسرائیل کی جو بھی گمراہیاں عملی اعتقادی جو ان میں پیدا ہوئیں ان پر تنقید ہے تسلسل کے ساتھ اور جیسا کہ میں نے ارس کیا اصل میں ایک اعتبار سے یہ امت مسلمہ کے لیے پیش کی تنبیہ ہے آج جو دو موضوعات زیر بحث آئیں گے ان پر گفتگو کے آغاز سے قبل میں چاہتا ہوں کہ دو باتیں اور اسی موضوع سے متعلق مزید ارس کر دوں جن پر کہ ہماری پچھلی دو نشستیں مشتمل رہی ہیں ایک تو آج پھر مجھے ایک خط موصول ہوا ہے جس میں معلوم ہوا کہ ایک مغالطہ ایک صاحب کو ہو گیا ہے حالانکہ صراحتاً میں نے جو بات کہی تھی اپنی ایک رائے کے اظہار کے زمن میں وہ یہ تھی کہ میرے نزدیک نبوت ایک مرتبے کی حیثیت سے ایک شخصی مرتبے کی حیثیت سے اپنے لقطہ عروج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں پہنچ گئی اس کے بعد مزید ارتقاء جو ہے وہ رسالت کا ہوا ہے اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو مغالطہ کسی کو ہو گیا ہے کہ شاید میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاتم النبیین قرار دے دیا ہے اس مغالطے کی اصلاح کر لیجئے اصل میں ارتقاء کا جس فلسفے کا میں نے حوالہ دیا تھا خاص طور پر ڈاکٹر رفی الدین صاحب کے قرائے کے تذکرے میں اس کا یہ جزوے لاینفق ہے کہ کسی ایک سطح پر جب ایک ارتقاء اپنے عروج کو پہنچا تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیز تسلسل کے ساتھ آگے چلتی ہے فیزیکل ایولیوشن کے نتیجے میں جو آرگینک کمپاؤنٹس پیدا ہوئے اب ظاہر بات ہے یہ سارا سفر جو اس ایولیوشن کا ہوا ہے وہ تو اب چلتا رہے گا اس کے اندر کہیں خاتمہ نہیں آ جائے گا مزید ایولیوشن اس میں نہیں ہوگا لیکن جو لیول اٹین کر لیا گیا ہے اب اس سطح پر وہ لیول برقرار رہے گا اور ایولیوشن کسی اور لیول پر ہوگی اس کے بعد جو ہے بائی لوجیکل ایولیوشن ہے اب انسان جب وجود میں آ گیا اب انسان تو چلا آ رہا ہے جتنے ہزار سال سے چلا آ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ اب اس کا خاتمہ ہو گیا انسان کا لیکن یہ کہ اب انسان کے ذہنی ارتقاء کی منظری شروع ہوئی یہ مختلف لیول سے ارتقاء کی میرے نظر ایک نبوت کی تکمیل ہو گئی یا یوں سمجھ یہ کہ ایک مرتبہ شخصی کی حیثیت سے اس کا نقطہ روج حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اب وہ نبوت تو چل رہی ہے ختم ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر خاتم النبیین آہذور ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ ایک شئے ایک ہموار لیول کے اوپر مسلسل جاری ہے البتہ اس کے بعد ارتقاء جو ہوا ہے وہ رسالت میں ہوا ہے اور رسالت کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی اور آپ پر آ کر نبوت اور رسالت دونوں کا اختتام ہو گئے دوسری بات جو میں نے ارس کی تھی کہ نبوت جو ہے یہ مرتبہ عروج میں ہے اور رسالت مرتبہ نزول میں ہے وضاحت میں کر چکا ہوں اس کے حوالے سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اہل تصور کے حلقے میں ایک بات کہی جاتی ہے اس بات کے اندر ایک جزوی حقیقت شامل ہے اگرچہ جس انداز میں وہ بات کہی جاتی ہے وہ بہت گمراہ کن ہے عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے ہمارے ہاں کے بعض ملن قسم کے صوفی جو ہیں وہ تو خاص طور پر اس کا بڑا چرچہ کرتے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ ایک موچا مرتبہ ہے موچی منزل ہے نبوت جو ہے وہ گویا کہ اس سے کم تر ہے معاذ اللہ اصل میں اس میں جو حقیقت کا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے نبوت جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں عبدیت ولایت نبوت یہ ایک قبیل کی چیزیں یہی وجہ ہے کہ کلمہ شہادت میں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ عبدیت جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک مکمل بقام ہے اور عبدیت ہی کا ایک مرتبہ ہے بلند جس کو کہ ہم ولایت کہتے ہیں اللہ کا ایسا بندہ جو اس کا دوست بن جائے اس درجے بندگی کے اندر کامل ہو عبدہو عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر اب وہ گویا کہ اللہ تعالی کے اولیاء میں شامل ہیں اور یہ میں نے ارز کیا تھا کہ نبی اور ولی میں فرق اتنا ہی ہے کہ جس ولی پر گویا کہ وحی بھی آگئی وہ نبی ہو گئے وہ سلسلہ جو ہے ختم ہو چکا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم باقی عام نقشہ ان کی زندگی کا وہی نظر آئے گا جو اولیاء اللہ کا ہے جو اپنے اوپر شخصا ایمان لانے پر زور نہیں دیتے ان کے وجود سے خیر پھیلتا ہے بھلائی جو ہے ماحول میں نفوس کرتی ہے لوگوں تک حق کی دعوت پہنچتی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ایک بہت نمائی مثال ہے آپ کو معلوم ہے پوری صورت جو ہے قرآن مدید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات پر مشتمل ہے اور کموں بیش کیوں سمجھئے کہ چالیس برس کے واقعات تو ہے کہ دن کا واہ احاطہ کیا گیا ہے لیکن کہیں بھی ان کی طرف سے اس طرح کی بات نہیں آئے مجھ پر ایمان اللہ اور میری اطاعت کروں کہیں اب تازبہ نہیں بلکہ ایک نیک انسان ہے اللہ کے بندے ہے اللہ کے ولی ہے اللہ کے دوست ہیں اللہ کے موحد بندے ہیں اور یہ کہ بہرحال جہاں موقع بل رہا ہے جیل میں بھی انہوں نے تبلیغ کیے تبلیغ صرف توحید کی کی ہے یہ نہیں کہا مجھے بھی مانو اے میرے زندہ کے ساتھیوں ذرا سوچو یہ بہت سے معبودوں کو ماننا بہتر ہے یا یہ کہ ایک اللہ جو واحد ہے قحار ہے چھایا ہوا ہے توحید کی تبلیغ ہو رہی ہے اسی طریقے دربار میں آئے ہیں تو اپنی وہ جو بھی ایک آپ پر الزام لگا تھا اپنی برات کا احتمال تو کیا ہے بادشاہ سے یہ مطالبہ نہیں کیا پہلے مجھ پر ایمان اللہ جبکہ رسول کا معاملہ ہوتا سیدھا سیدھا مجھے مانو انعبداللہ وحطیعون اللہ کی بندگی اختیار کرو میری اطاعت کرو مجھ پر ایمان اللہ اللہ سے بھی تو یوں سمجھئے کہ عبدیت ولایت نبوت یہ در حقیقت ایک شئے ہے ایک قبیل کی چیز ہے فرق صرف یہ رہ جائے گا کہ جب وحی آتی ہے وہ گویا کہ نبی ہے وحی نہیں آئی ہے لیکن یہ کہ باقی اپنی شخصیت اپنے مزاج اپنی نیکی اپنی خدا پرستی اس کے اندر وہ اسی نقشے کے اندر نظر آئیں گے وہ ولی ہوں گے جبکہ رسالت اصل میں جیسا کہ میں نے اس کیا وہ ایک منصب ہے ازہب الہ فرعون جاؤ اب وہ معین ہوگا تو اصل میں اگر یوں کہا جائے کہ نبوت رسالت سے افضل ہے وہ بھی کس معنی میں کہ ایک ہی شخصیت ہے جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے اب اس کے اندر نبوت بھی ہے رسالت بھی ہے اس کی شخصیت کا نبوت والا پہلو افضل ہے رسالت والے پہلو سے وہ ایک مرتبہ ہے وہ غروج کے درجے میں ہے جبکہ رسالت کا معاملہ جو ہے وہ نزول کے درجے میں ہے یہ بھی قائدہ کلیہ کی طور پر نہیں کہ ہر نبی کی نبوت ہر رسول کی رسالت سے افضل ہو لیکن جو شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے اب اس کی شخصیت کے دو پہلو ہیں نبوت اور رسالت نبوت کا رخ اللہ کی طرف ہے اللہ کی طرف سے کمیونکیشن جو ہو رہی ہے وہی آ رہی ہے یہ اس کی شخصیت کا نبوت کا پہلو ہے رسالت کا رخ بندوں کی طرف ہے مخلوق کی طرف ہے تبلیغ ہو رہی ہے تعلیم ہو رہی ہے تلقین ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ابھی جو ان کے معاملات ہیں وہ بحثیت رسول ہیں اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ نبوت نبی کی نبوت اس کی رسالت سے افضل ہے جو میں نے ارز کیا تھا کہ یہ مرتبہ اروج میں ہے اور وہ مرتبہ نزول میں لیکن یہ کہنا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے یہ بہت گمراہ کن بات ہے لیکن یہ کہ ہمارے تصوف کے حلقے میں یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے تو میں نے یہ چاہا کہ اس سے جو اپنا اختلاف ہے بھی برکارٹ کرا دوں بھئی یہ تو تھا ہماری گزشتہ دو نشستوں سے میں جو موضوعات جیرے بحث آئے اس سے متعلق آخری بات اب آگے چل گئے قُل من کان عدو لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّنَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہے جبریل کا تو وہ جان لے کہ اس نے نازل کیا ہے اس کو یعنی قرآن کو اے نبی آپ کے قلب مبارک پر بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے حذن سے اور یہاں ازن کا لفظ جو عبر کے معنی میں آیا اللہ کے حکم سے یہ جو مسئلہ ہے جو یہاں زیرے بحث آ رہا ہے کہ یہود کو جبریل علیہ السلام سے کوئی قد کوئی چر کوئی دشمنی تھی اس کے دو رخ ہیں جو بیان کیا اہلِ تفسیر دیں ایک تو یہ کہ ان کی یہ چر یا بود یہ کچھ قدیم بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے قبل سے یہ چلا آ رہا تھا اور اس کی وجہ کچھ یہ تھی کہ ان کا جو زیادہ قلبی مناسبت تھی وہ حضرت میکائی کے ساتھ یہ عقائد ان کے ہاں چلے آ رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ تو صرف وحی لانے والے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وحی تو انبیاء کے پاس آتی ہیں اور وحی سے تو دلچسپی زیادہ انہی لوگوں کی ہوگی کہ جو علم سے معرفت سے ہدایت سے اس کی طرف کو رجحان رکھتے ہو محلان رکھتے ہو حضرت میکائی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ جو سلسلہ ربوبیت ہے اللہ کا اس دنیا میں یعنی بارش برسانہ پیداوار یہ ساری چیزیں غزہ کا احتمام جو ہے اس دنبید میں انسانوں کے لیے یہ گویا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو فرائض سپرد کیے گئے ان میں شامل ہیں تو ان سے دلچسپی تھی ان سے زیادہ جو ہے وہ اپنا ایک قلبی لگاؤ رکھتے تھے اب اس پر آگے بڑھ کر بات یہ ہو گئی کہ جب نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو عطا ہو گئی اور یہی وہ شئے ہیں جو در حقیقت ان کا جو پندار تھا ان کا جو تکمر تھا اس پر ایک بہت بڑی ضرب بن کر یہ شئے لگی ہے کہ ایک سلسلہ جو ہماری مراش بنا ہوا تھا چلا آ رہا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام سے لیجے یا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے لیجے بنی اسرائیل کا سلسلہ ان کا چونکہ لقب تھا اسرائیل اور یہ انہی کی نسل سے ہیں انہی کی اولاد ہیں اس وقت سے لے کر مسلسل وحی اور نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے تو گویا کہ انہوں نے سمجھا تھا یہ ہماری جاگیر ہیں اب جو جبرائیل حضرت محمد کے پاس لے گئے اس وحی کو تو در حقیقت یہ ہماری وہ پرانی دشمنی اور ہمارے ساتھ جو قد ہے اس کی وجہ سے انہوں نے یہ منتقل کر دی ہے گویا کہ اس کو وہ اللہ کی طرح منصوب کرنے کی بجائے حضرت جبرائیل کی طرح منصوب کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سوتیلہ سلوک جو کیا ہے وہ جبرائیل نے کیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے تھے تو گویا کہ تذکرہ اس کا ہو رہا اور اس حوالے سے ایک بات جو ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے وحی کا رخ مور دیا اور وہ وحی کے جو آنی چاہیے تھی کسی یہود کے علماء میں سے کسی شخص کی طرف وہ محمد صلی اللہ علیہ السلام امیین میں سے ان میں سے ایک شخص کے اوپر وہ نازل کر دی لیکن یہ کہ خود مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی ایک نظیر موجود ہے روافز کا ایک فرقہ خاص طور پر شیخ احمد صلی اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل تشیعوں میں ایک فرقہ غرابیہ مشہور رہا ہے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اصل میں قرآن مجید کی وحی حضرت علی کے لیے بھیجی گئی تھی یہ جبرائیل سے غلطی ہوئی ہے خطا ہوئی ہے اس لیے کہ اس قدر مشابہ ہے حضور اور حضرت علی اپنی شخصیت کے اعتبار سے انہیں دھوکہ لگ گیا ٹھوکر لگ گئی خطا ہو گئی اور وہ بجائز کے کہ حضور پر یہ وحی منتقل کرتے نازل کرتے اور حضرت علی پر کرتے حضور پر منتقل کر دی یہ سلسلہ ان کے آن غرابیہ کہلاتا ہے کہ جیسے قوے جو ہو ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہوتے ہیں غراب پہچان بڑی مشکل ہے اسی طریقے سے حضور اور حضرت علی ایک دوسرے سے اتنے مشابہ ہیں جیسے کہ قوے باہم ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں تو بس ٹھوکر لگ گئی بجائے علی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی یہ فرقہ ان کے ہاں غرابیہ کہلاتا ہے اس میں ایک بات جو ہے وہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ وضاحت ہو جائے کہ کیسے ہماقت کی بات ہے یہ کہ حضرت علی کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نوصف تیرہ برس یا اور اس سے بھی کم اور حضور کے عمر نوصف چالیس برس یہ مشابہت کیسے ہو گئی تو اصل میں یہ بات یوں سمجھ میں آ سکتی ہے ان کی بات سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ وحی کا وضول جو ہے در حقیقت وہ قلب پر ہوتا ہے جیسا کہ یہاں بھی ہے علا قلبک وحی کی ریسیپینٹ وحی ہوتی ہے روح ہوتی ہے نہ کہ جسم جسمانی شخصیت کا فرق اور تفابط اور ہے عالم ارواح میں جو ارواح ہے روح محمدی اور روح علی علیہ السلام ورزی اللہ تعالی عنہ ان کا معاملہ جو ہے ارواح کا معاملہ تو یہ گویا کہ اگر ان میں سے کسی کا یہ خیال ہو تو یہ اعتراض جو ظاہری سا ان کے اس خیال پر آتا ہے اس کے بارے میں یہ جواب ان کی طرف سے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو ارواح کا معاملہ ہے ارواح کی مشابیت ہو سکتی ارواح تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت میں پیدا تھی گئی تھی ارواح تو سب تھی سب ہم عمر ہیں وہ تو جب شروع میں ابھی تمام ارواح کی تخلیق ہوئی ہے عالم ارواح میں اور ہم سب کے سب موجود تھے حضرت آدم اور میرے درمیان چاہے دس ہزار سال کا فصل ہو لیکن میں اس وقت حضرت آدم کی روح بھی موجود تھی میری روح بھی موجود تھی تو روحیں تو اس اعتبار سے ہم عمر ہیں تو یہ ایک ان کی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ وحی کا معاملہ در حقیقت متعلق جو ہے وہ جسم سے یا ان کانوں سے نہیں ہے بلکہ جو وضاحت میں کرتا رہا ہوں کہ انسانی شخصیت کہ یہ دو پہلو ہمیشہ سامنے رہنے چاہیے تب ہی یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے ایک ہمارا یہ مادنی وجود ہے جسمانی وجود ہے ایک ہمارا روحانی وجود ہے اس مادنی وجود کی آنکھ ہے کان ہے دماغ ہے یہ حیوانی وجود کی چیزیں ہیں ان کا بے خاص طور پر تذکرائش نہیں بھی کر رہا ہوں کہ آج کے درس میں اس کا بعد میں پھر معاملہ زیر بحث آنے والا ہے حصول کے ذرائع ہے آنکھ دیکھتی ہے کان سنتا ہے اور یہ دماغ کا کمپیٹر پروسیس کرتا ہے اس سارے سنس ڈیٹا کو اور اسے نتائی جخص کرتا ہے اور علم آگے مٹھتا ہے اور جو دل ہے در حقیقت جو مسکن ہے روح کا اس دل ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دل دیکھتا بھی ہے یہ دل سنتا بھی ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِي فِي الصدور تو در حقیقت روح کا مسکن جو ہے وہ ہے قلب اور وحی براہ راج قلب پر نادل ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے ان آنکھوں سے ان کانوں سے نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بارہ عرص کیا ہے کہ وہ جگر کا شعر بڑا پیارا ہے اس اپلیکیبل ہے یہاں کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے یہ وہی وہ نغمہ ہے جسے الروح الامین روح القدس جبرائیل اس نے سنایا ہے اور روح محمدی نے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نغمہ وہی ہے نغمہ تھی جس کو روح سنے اور روح سنائے بہرحال یہاں ان کے اس مغالتے کا یا ان کی اس گمراہی کا یہاں پر اس کی نفی کی جا رہی ہے قُل من کان عدو لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید نے جو ہمیں حقائق تلقیم کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اگرچہ بہت بلند برتبہ مخلوق ہیں اللہ سے بہت قرب رکھنے والے ہیں نوری الاصل ہیں قرآن مجید میں تو تذکرہ نہیں ہے حدیث موجود ہے مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تعالی نے ملائکہ کی تخلیق نور سے فرمائی تو قرب بھی رکھتے ہیں پھر ان میں طبقات ہیں اور طبقات نبقہ اول جو ہے ان میں حضرت عبریل علیہ السلام بلند ترین مقام پر فائز ہیں اس حوالے سے لیکن اس سب کے باوجود کرتے وہی کچھ ہیں جس کا حکم ملتا ہے یَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ جو حکم ملے وہ اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو حکم ملتا ہے جس کے لئے بہترین تعبیر جو ہے جامع ترین تعبیر کی گئی ہے سورہ مریم میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوا کیا حضرت جبرائیل سے کہ آپ درہ زیادہ لمبا وقفہ کر دیتے ہیں میرا اشتیار جو ہے میں انتظار میں رہتا ہوں آپ دیر لگا کر آتے ہیں تو اس پر جو جواب دیا گیا وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّك ہم نازل نہیں ہو سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لَهُ مَا بَيْنَ عَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِق جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے یعنی ہمارا وجود اب ظاہر بات ہے میرے سامنے میرے پیچھے اور جو ان دونوں کے مابین ہے نازل نہیں ہو سکتے یہ تو اللہ کا حکم ہے بس یہی وہ چیز ہے در حقیقت کے جو توحید اور شرک کے مابین امتیاز قائم کرتی ہیں ورنہ یہی ایمان بالملائکہ ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے دنیا میں یہ دیوتاؤں دیویوں کا جو تصور ہے یہ پہاڑوں کا دیوتا ہے یہ جل کا دیوتا ہے یہ آگ کا اگلی دیوی ہے یہ اور دیوتا ہے تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں معمور ہیں جیسے کہ اس میں جو تائف کا سفر ہے اس کے زمن میں آتا ہے کہ ملک الجبال حضور کی خدمت میں بھیجا گیا کہ میں ملک الجبال ہوں ان پہاڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری لگائی ہوئی ہے اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ تائف کے لوگوں نے جو کچھ آج آپ کے ساتھ سلوک کیا اگر آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو جس کے مابین یہ تائف کی بستی عبادت تکرا دوں اور یہ تمام لوگ جویں پس کر سرما بن جائیں آپ نے فرمائیں نہیں کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی نسل کو ہدایت دے دیں تو یہ ملک الجبال اب ملک الجبال کے بارے میں اگر ذرا سا یہ تصور ہو جائے کہ اسے کوئی اختیار بھی حاصل ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے بس یہی وہ شرک توحید ختم شرک شروع اب وہ فرشتہ نہیں رہے گا وہ دیوتا ہو جائے گا تو دیویوں دیوتاوں میں اور فرشتوں میں فرق اتنا ہی ہے ورنہ یہ کہ بہرحال بلند شخصیتیں ہیں نورانی مخلوق ہیں مقربین بارگاہ ربی ان میں ہیں البتہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِعَمْنِ رَبِّكِ لَا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا عَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُمَرُونَ وہی بات یہاں کہیں گئی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ وحی کا محبت قلب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر دو بِعِذْنِ رَبِّكِ آپ کے رب کے حکم سے یہ حضرت جبرائیل نے نازل کیا ہے مصدق علماء بین ایدہ یہ کئی بار آ چکے ہیں الفاظ کہ اس کے دونوں معنی ہیں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اس کے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے یعنی تورات اور انجیل اور جو پرانی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کی قرآن نے کہ یہ بھی اللہ کی نازل کردہ ہیں اور دوسرا مفہوم جو میرے نزدیک زیادہ اہم ہے کہ ان کتابوں میں جو پیشنگوئیاں تھی ان کا مصداق بن کر آیا ہے ورنہ وہ پیشنگوئیاں جو ہیں وہ گویا کہ اب ان کا مصداق پھر کوئی نہیں ہے پھر حقیقت قرآن مجید ان کا مصداق بن کر آیا ہے وَهُدَمْ وَبُشْرَى الْمُومِنِينَ اور اہلِ ایمان کے حق میں ہدایت بھی ہے بشارت بھی ہے یہاں در حقیقت دونوں مانی ہوں گے پوٹنشلی جو لوگ قرآن کے نزول سے قبل بھی صاحب ایمان تھے ظاہر بات ہے کہ جو بھی موسیٰ کے ماننے والے عیسیٰ کے ماننے والے تھے اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ ماننے والے تھے تو قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی ان کے لئے بشارت بن گیا وہ تو منتظر تھے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جن راہیبوں کے پاس حضرت سلمان فارسی رہے زیر تربیت و زیر تعلیم وہ تو منتظر تھے خود ہر قلبے کہا کہ میں بھی سمجھتا تھا کہ وقت قریب آ گیا ہے بہت بڑا عالم تھا وہ کہ وقت آ گیا ہے لیکن میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ جو ہے سہرہ عرب میں اس نبی آخر زمہ کا ظہور ہونے والا ہے تو جو بھی سچے تھے تو وہ تو گویا کہ منتظر تھے ان کے لئے بشارت بن گئی ان کے لئے ہدایت بن گئی اس راہیب کی بات جو ہے حضرت سلمان فارسی کے لئے ذریعہ ہدایت بن گئی حضور کی قدموں تک پہنچانے کا ذریعہ بن گئی پھر یہ کہ اب جو ایمان لیا ہے ان کے لئے قرآن مجید مسلسل پہہم ان کے لئے بشارت ہے ان کے لئے ہدایت ہے رہنمائی ہے قدم قدم پر سبق راستہ دکھانے والا ہے من کان عدو للہ وملائکته ورسوله وجبریل ومیکال فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ در حقیقت یہ سب ایک آرگینک ہول بنتے ہیں ایک وعدت ہے انڈیوزیبر انہیں تخصیم نہیں کر سکتے ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے اللہ کی ایک صفت کا انکار گویا کہ اللہ کا انکار ہے اللہ کے فرشتوں میں سے کسی ایک کا انکار کسی ایک سے عداوت گویا کہ سب کے ساتھ عداوت ہے یہ سب کے سب در حقیقت ایک وعدت بنتے ہیں ناقابل تخصیم وعدت اللہ اور اس کے رسول اور چونکہ خاص طور پر یہ رسول کا رسل جو یہاں پر آیا ذو معنیین ہے اس لیے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے رسول بھی بنتے ہیں اللہ یستفی من الملائکت رسلم ومن الناس اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر و ریلچی اور انسانوں میں سے بھی کتنے بے شمار فرشتے ہیں جن میں سے حضرت جبرائیل کو چنائے علیہ السلام اور ادھر انسانوں میں سے محمد رسول اللہ مصطفیٰ ہیں مجتباہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ملک ہے رسول ملک اور ایک رسول بشر ہے اور رسالت کا جو لنک ہے رسالت کی چین ان دو لنکس پر مشتمل ہے یہ سورہ حج کا آخری رکو جو ہے وہ ہمارے منتخب رساب میں شابل ہے اس میں یہ مضامین جنہیں بحث آتے ہیں تو اب ان میں سے کسی ایک کے ساتھ عداوت رکھنا وہ جان لے کہ پھر سب کے لئے چیلنج ہے وہ جیسا کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر بات حدیث میں آئی ہے من عادا لی ولیا فقد آزنتہو بالحرب نہ صرف اللہ کے فرشتے اللہ کے رسول اللہ کے اولیاء اللہ کے دوست عام انسان اللہ کے وہ بندے جو اس کے ساتھ خلوص و اخلاص کا تعلق رکھتے ہیں محبت کا تعلق رکھتے ہیں جس شخص نے ان سے دشمنی رکھی فقد آزنتہو بالحرب تو یہاں یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ اس کے ماننے والے بندے اس کے رسول اس کے فرشتے ان کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تو دوستی رکھیں اور دوسروں کے ساتھ دشمنی رکھیں بلکہ یہ مل کر ایک وحدت ہے من کان عدو وللہ وملائکتہ ورسولہ وجبریلہ ومیکالہ اب یہاں خاص طور پر حضرت میکائل کا تذکرہ کر دیا کہ تم سمجھتے ہو محبت رکھتے ہو نہیں اگر جبریل سے تمہیں دشمنی ہے تو ان سے بھی دشمنی ہے پھر ان کی طرف سے بھی تمہارے لئے اعلان جنگ ہوگا وہ تمہارے ساتھ کوئی دوستی اور محبت کا معاملہ نہیں کر سکتے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيَّنَاتٍ اور ہم نے آپ کی طرف نازل فرما دی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشنگ آیات ہر بات کو کھون دیا ہے واضح کر دیا ہے کسی مغالطے کے لئے اب کوئی امکان باقی نہیں رہا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا فَاسِقُونَ اب ان آیات کا انکار تو نہیں کریں گے مگر وہی کہ جن میں سرکشی ہے یہ فسق کا لفظ جو ہے اگرچہ فاسق عام طور پر ہم جو استعمال کرتے ہیں ایک ایسے شخص کے لئے متقی کے زد کی حیثیت سے اس کے انٹونیم کی حیثیت سے فاسق لیکن اس کا اصل جو ہے وہ ہے در حقیقت کسی کی اطاعت سے نکل بھاگنا اور سرکشی کرنا تورات میں خاص طور پر لفظاتا گردن کش اور ہمارے ہاں عام طور پر لفظ استعمال ہوتا سرکش یعنی کسی کی اطاعت سے سرتابی کرنا سرکشی کرنا بغاوت کرنا جن میں بغاوت کا مادہ وہی ہوں گے جو ان آیات کا انکار کریں گے یا ان کی ناقدری کریں گے کفر کے دونوں معنی یہاں پہ اپنی کیبل ہے وَمَا يَكْفَرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِخُونَ عَوَا قُلَّمَا عَاحَدُوا عَاحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اب یہ عَوَا قُلَّمَا یہ ایک حیرت کا سانداز ہے تحیر کا انداز ہے کہ کیا ان کا طرز عمل ہے ان یہود کا بنی اسرائیل کا کیا یہی ان کی ہمیشہ روش رہے گی کہ جب بھی کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ کہ ان میں سے ایک گروہ نے تو لازم من اس کی خلاف ورزی کی نَبَذَا فِيق دینا اسے رد کر دینا اس کو ریجیکٹ کر دینا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَقْسَرُهُمْ لَا يُمِنُونَ بَلْ لیکن اب تو صورتحال یہ پیش آ چکی ہے کہ ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے یعنی یہ جو امتحان ان کا آگیا ہے پہلے تو پھر بھی ان کے پاس نبی آتے تھے تو اسرائیلی تو ہوتے تھے کچھ لوگ مان لیتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے کچھ سرطابی کرتے تھے کچھ ان کی پیر بھی کرتے تھے کچھ ان کا ساتھ دیتے تھے کچھ ان سے دور رہتے تھے لیکن اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ان کا امتحان اتنا کڑا ہو گیا ہے اتنا سخت ہو گیا اور اس میں یہ سب کے سب جو ناکام ہو رہے ہیں کہ چونکہ وہ جو ان کی ایک قومی جو اپنا ایک تکبر ہے اور استقبار ہے اب اس کے اوپر ضرب لگی ہے تو بل اکثر ہم لا یومنون اب یہ ایمان لانے والے نہیں اور جب آگے ان کے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رسولن جو ہے یہ نقرہ کی شکل میں ہے اس میں تعمیم بھی ہو سکتی ہے جو بھی رسول ان کے پاس آئے یعنی یہ گویا کہ ان کی مسلسل throughout the history جو ان کا ایک طرز عمل رہا ہے اس کو ایک قائدہ کلیہ کی حصے سے بیان کیا جا رہا ہے جب بھی کبھی ان کے پاس آئے کوئی رسول من اند اللہ اللہ کے پاس سے مصدق لما معاہم تصدیق کرتے ہوئے اس سے کہ جو ان کے ساتھ تھی ان کے پاس موجود تھی تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے تو اس کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیک دیا جیسا کہ اسے جانتے ہی نہیں سرے سے کوئی سروکار ہی نہیں گویا کہ ایک تو ان کا طرز عمل وہ ہے جو throughout history رہا انبیاء کے ساتھ وہ تو یہ ہے کہ اب آپ والد testament کا اگر مطالع کریں تمام نبیوں کا معاملہ یہ رہا ہے کہ جیسے ایک مسلسل کشاکش ان کے اور بنی اسرائیل کے درمیان جاری ہے ان کی تنقیدیں انہوں نے جس جس طریقے سے لانتان کیا بنی اسرائیل پر وہ جو ہے طورات اگر آپ پڑھیں تمام انبیاء کے صحیفے تو وہ اس کے لیے بڑی تفاصل اس میں موجود ہیں کہ انہوں نے پوری تاریخ کے دورانی ہے کہ کچھ لوگ مان بھی لیتے تھے لیکن کم بڑی گردن کش قوم اور سرکش قوم اور ان کا معاملہ جو ہے تقریباً تمام انبیاء کے ساتھ یہی رہا اگر یہاں تعمیم ہو عموم نکرہ سے لیا جائے تو یہاں پر رسول جو ہے بمانی انبیاء ہوگا دوسری رائع یہ ہے کہ یہاں پر در حقیقت حضور مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے لیے نکرہ کا لفظ جو لائے گیا رسول الرسول نہیں کہا گیا وہ اس لیے کہ نکرہ میں ایک تفخیم کی شان ہوتی ہے کسی کی عظمت میان کرنے کے لیے بھی رسول بڑے رسول وَلَمَّا جَاهُمْ رَسُولٌ جو بھی تاریخ رہی سو رہی اب جب کہ وہ رسولِ عاظم آگئے صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہاں وہ تفخیم کا انداز ہے حضور کی تعظیم مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ اللہ کے پاس سے آئے ہیں وہ کچھ تعلیمات لے کر آئے ہیں قرآن لے کر آئے ہیں جو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو ان کے ساتھ ہے اس کی نَبَدَ فَرِيقُ مِنَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَا زُهُورِهِمْ تو اب بجائز کے ایک تورات میں جو پیشنگوئیاں تھیں اب اس کا مستاق سامنے آگیا یہ تو آگے بہتے خوش آمدیت کہتے استقبال کرتے ان کے دست و بازو بنتے ان کی تصدیق کرتے ان کا ساتھ دیتے انہوں نے اپنی کتاب کو بھی اٹھا کر پھیج دیا اپنی پیٹھوں کے پیچھے اس لیے کہ اس کتاب کیا وہ جو پیشنگوئیاں تھیں انہیں نظرانداز کر رہے ہیں نَبَدَ فَرِيقُ مِنَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَازُ مُرِهِمْ کتاب اللہ سے کچھ لوگوں نے مراد قرآن بھی لیا ہے لیکن یہ کہ زیادہ رائے یہی ہے کہ اس سے مراد تورات ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ کے عناد میں آپ سے زدن زدہ کی بنا پر خود اپنی کتاب کو نظرانداز کر دیا یہ ہے در حقیقت کسی کے تاثب کی انتہا کہ جس کتاب کو انہوں نے ابھی تک اپنا اوڑنا بچھونا بنائے رکھا ہے بہرحال اس کی تعظیم کرتے رہے ہیں اس کے حوالے ہی سے ان کی ساری درس و تدریس ہے ان کا افتاہ ہے فتوے ہیں فیصلے ہیں ان کے مفتی ہیں ان کے قاضی ہیں لیکن یہ تو اب وہ پانچ آیات آگئیں جس میں تقریباً وہی باتیں سامنے آئی ہیں جو اس سے پہلے بھی مختلف الفاظ میں آئی ہیں اب جو دوسرا حصہ اس رکوع کا اس میں وہ بات آ رہی ہے اور اس کا جو منتقی ربط ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے جب بھی کہیں کوئی صحیح شہ درمیان سے ہٹے گی تو جو خلا پیدا ہوگا کوئی غلط سے اس کی جگہ پر آئے گی اسی کو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ اگر کسی معاملے میں بھی ایک سنت کو ترک کریں گے تو جب سنت ترک کریں گے کوئی نہ کوئی بدک آئے گی اس کی جگہ پر اس لیے کہ خلا تو رہ نہیں سکتا یہ ہم فیزیکل ورلڈ میں بھی جمعانتے ہیں اگر کئی ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو پھر آدھیاں آئیں گی تو فان آئیں گے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دباؤ جو ہے ہوا کا کم ہو جانا وہ یقیناً وہ کھیچے گا ادھر ادھر سے کچھ چیزوں کو اسی طریقے سے جب خلا پیدا ہو ابھی ہم نے جو ہمارا یا ونیر کورس چل رہا ہے تو اس میں وہ میرا ایک چھوٹا سا مضمون چھے صفات کا قرآن اور جہاد یہ دو چیزیں کہ جو ہماری تاریخ کا صدر اول ہے دور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دور خلافت راشدہ اس میں اہم ترین چیزیں جو تھی دین کی وہ قرآن اور جہاد لیکن جب ذرا صاحب مملکت کا دور شروع ہو گیا تو مملکت کے دور میں اب قانون کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے شہری کون ہے پہلے کونسٹیوشنر ایشوز جو ہیں اب زیادہ اہم ہو جائیں گے نتیجہ یہ نکلا قرآن ذرا بیک گراؤنڈ میں جانا شروع ہوا فقہ کی ضرورت ہوئی اب توجہات فقہ پر حدیث پر مرکوز ہونی شروع ہوئی ہیں قرآن مجید رفتہ رفتہ بیک گراؤنڈ میں فیڈ کرتا چلا گیا وہ کتاب مقدس بن گیا بس اس کو پڑھو اور ثواب لے لو ساری دلچسپی تو اب فقہ سے ہیں چونکہ فقہ کا جو ہے یوں سمجھئے کہ آٹھ حصوں میں سے سات حصے جو ہوں گے اس کے وہ تو پھر حدیث پر مبنی ہیں قرآن مجید کا تو ایک بٹا بیس حصہ بھی فقہی آیات پر مشتمل نہیں اس لئے کہ فقہ میں تو بڑے موٹے موٹے کچھ قوارین قرآن نے دیئے ہیں باقی تفاصیل تو اس کی حدیث سے ملیں گی پھر اس میں اجتہاد ہوا ہے اجتہاد اور قیاس اور قیاس سے اس کے بعد جو اب اجماع ہوا مختلف چیزیں ہیں تو گویا کہ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے اس کے عدللہ اربع کہلاتی ہے قرآن سنت اجماع قیاس ان چار میں سے ایک قرآن ہے نا یکی از عدللہ اربع اس کا منطقی نتیہ یہ نکلا کہ توجہات جیسے جیسے حکومت اور ریاست اور مملکت کے معاملات کی اہمیت زیادہ ہوتی چلی گئی تو زیادہ توجہ حدیث اور فقہ پر ہو گئی قرآن کی اہمیت کم ہو گئی اب بہرحال جب وہ اہمیت کم ہوگی تو اس کے کچھ نتائج نکلے میں تفسیر میں نہیں جا سکتا وہ مضمون شامل ہے میری کتاب میں دعوتِ رجوعِ القرآن کا منظر اور پس منظر اس کا آپ ہوتا نہ کر سکتے اسی طریقے سے یہ سمجھئے کہ جب دین کی اصل حقیقت جو ہے وہ کمزور پڑے گی اس سے ذہنی رشتہ کمزور پڑے گا دلی لگاؤ کم ہو جائے گا تو کچھ اور چیزیں آئیں گی جو اس خلاقوں پر کریں گے وہ کیا چیزیں تھیں جو تاریخِ من اسرائیل میں آئیں وہ تھے اب صفلی عامال تونے ٹوٹ کے جادو عملیات ان کے نتیجے اس کے ذریعے سے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ گویا کہ پرورشن دین کی پرورشن ہے یہ وہ آکلٹ سائنسز جو ان کے ہاں پھر شروع ہوئی ان کی دلچسپیاں ان چیزوں کے ساتھ ہوتی چلی گئیں یہاں اب بقیہ جو حصہ ہے اگرچہ یہ بہت طویل آیت ہے جو آ رہی ہے پہلی لیکن بہرحال اس میں دو آیتوں پر ہی بقیہ یہ رکوع مشتمل ہے جس میں سے پہلی آیت بہت طویل ہے یہ ہے وہ شیعہ پھر جو خود ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ پھر مذہب کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ رہ جاتا ہے وہ عملیات ہیں وہ ٹونے ٹوٹکے ہیں وہ خاص قسم کے جو ہے وہ آمال قرآنی پر آپ کو پوری پوری کتابیں مل جائیں گی فلاں کام کے لئے اس آیت کا ورد کرو اور فلاں کام کے لئے جو ہے اس کا چلا کھینچو اور فلاں کے لئے وہ قرآن مجید پھر اب وہ کتاب ہدایت نہیں وہ کسی ریولیوشن کا مینول نہیں رہا وہ قرآن مجید جو ہے وہ انسانی زندگی کے پیچیدہ مسائل کے حل کے لئے ادھر رجوع نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ یہ کہ یہ جو آپ کی ضروریات ہیں یا کوئی اپنے مشکلات ہیں ان کے حل کے لئے اب اس کو ایک ذریعہ بنا کر معاملیات اس کو حوالے سے قرآن مجید جو ہے وہ گویا کے مسلمانوں کی دلچسپی کا موضوع بنا تو گویا کہ جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ جو وہاں ہوئی ہمارے ہاں بھی ہوئی ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ قَعَنَا قَبْلَكُمْ تم لازمًا ان لوگوں کی پہرمی کرو گے جو تم سے پہلے تھے یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے بات کہی میں اسے نہیں دورا رہا ہوں دوبارہ بار بار میں میان کر چکا ہوں لوگوں نے پوچھا حضور کن کے بارے میں فرما رہے ہیں کیا یہ آن یهود و ان نصارہ آپ نے فرمایاں وہ نہیں تو اور کون جو گمناہیاں ان کے آئیں تمہارے ہاں بھی آئیں گی جو ان کو مغالتے ہوئے تمہارے ہاں بھی ہوں گے جو من گھڑا تاقائد انہوں نے ایجاد کر لیا دے تم بھی ایجاد کرو گے اور دوسری حدیث ہوئے کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے وہ تم پر بھی وارد ہوئے جیسے عذاب کے کھوڑے ان پر پڑے تم پر بھی پڑے گی جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سردنش ان کو ہوئی ہے مختلف مراحل پر ان کی تاریخ کے دوران تمہیں بھی ہوگی وہ تو پھر ایک مستقل موضوع ہے جس پر یہ دو سابقہ اور موجودہ امتوں کا ماضی حاضر مستقبل نامی جو میری عیسود موجود کتاب ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے باران اب آئیے اس کا مطالعہ کی وَتَّبَعُوا مَا تَتْنُوا شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلیمَانَ اب جائے کہ وَتَّبَعُوا جب انہوں نے کتاب کو چھوڑا یہ تو گئی تھی کتاب اور کہا گیا تھا اسے مضبوطی سے تھامو یہ مساق جب لیا گیا ان سے خضو مَا آتَعِنَاكُم بِقُوَّتٍ یہ کتاب ہم نے تمہیں دی ہے جب کتاب کو چھوڑا تو جو خلا پیدا ہوا وَتَّبَعُوا مَا تَتْنُوا شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلیمَانَ پیرمی کی انہوں نے اتباع کیا انہوں نے اس شیئے کا کہ جس کی پیرمی کر رہے تھے جس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جس کا اتباع کر رہے تھے شیاتین اور شیاتین سے مراد یہاں جنات ہے سرکش جنات عَلَى مُلْكِ سُلیمَان عَلَى مُلْكِ سُلیمَان سے مراد ہے عَلَى أَحْدِ مُلْكِ سُلیمَان سُلیمَان کی حکومت کے دوران اس دور میں شیاتین جن چیزوں کے ساتھ دنچسپی رکھتے تھے جو ان کی معمولات تھے انہوں نے اس کا اتباع کیا اس کی پیرمی کی اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جنات پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلط عطا کیا تھا ان کی حکومت اس اعتبار سے تاریخ انسانی میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے ایک مقام پر قرآن مجید میں ان کی دعا بھی یہ نقل ہوئی ہے کہ اللہ مجھے وہ حکومت عطا فرما جو کسی اور کو تو عطا نہ کرے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہے تو جہاں تک تو ملکی تعلق ہے دنیا کی عام سلطنت کے اعتبار سے ان کی سلطنت کو بہت بڑی سلطنت نہیں تھی ان کی سلطنت کی حدود یہی تھے دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک اور اسی کو یہ لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہماری میراس ہے یہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ نائل تو یوفریٹ یہ ہے ہمارا یہ علاقہ ہے یہ ہماری میراس ہے یہ یہاں پر گریٹر اسرائیل قائم کر کے رہیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حدود مملکہ تو کوئی ایسی لمبی چھوڑی نہیں دنیا میں اس سے بڑی بڑی سلطنتیں رہی ہیں رومن امپار اس سے کہیں بڑی رہی ہیں خود مسلمانوں کی سلطنت جو ہے وہ اس کا بیس گناہ سلطنت جو ہے وہ تو حضرت عثمان کے دمانے میں ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یہ سلطنت عثمانیہ جو آٹومان امپار وہ کہیں بڑی تھی لیکن یہ کہ اس کی جو نظیر جو نہیں ہے کسی اعتبار سے جو کنٹرول انہیں ہوا پر دیا گیا یعنی اناثر فطرت کے اوپر بھی جو کنٹرول دیا گیا اسی طریقے سے جنات پر جو کنٹرول دیا گیا اسی طریقے سے حیوانات پر پرندوں پر ان کو بھی استعمال کرنا ان کی بولیاں جو ہیں ان کو بھی سمجھنا یہ چیزیں ہیں در حقیقت ڈائیمنشنز جو ہیں ان کے جو اللہ تعالیٰ نے اقتدار انہیں عطا کیا تھا اس کے ڈائیمنشنز اتنے ہیں ملٹی ڈائیمنشنل کہ اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے تاریخ انسانی کے اندر موجود بارہ کسی میں چونکہ یہ جنات مٹھے اس وقت گویا کہ انسانوں کا اختلاط ان جنات کے ساتھ رہا ہے اور ان جنات کے اندر جہاں سرکش تھے ویسے تو یہ کہ وہ سرکش بھی اس وقت تو ان کے تابع تھے قرآن مجید میں موجود ہے مقررین ابی رسفاد وہ زنجیروں کے اندر جھگڑے ہوئے ہوتے تھے جبکہ کام ان سے لیا جا رہا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی ایک موجزانہ غلبہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر عطا کیا تھا لیکن ان کا جو اختلاط رہا انسانوں کے ساتھ اس میں دھندے جو ہیں یہ ان کے ہاں گویا کہ چھوٹ لگ گئی ان چیزوں کی بنی اسرائیل کو اسی زبانے میں یہ لفظ تطلو کو بھی سمجھ لیجئے یہ تلاوت کا لفظ بھی اسی سے ہے اس کے معنی پڑھنا اور اس کے معنی پیروی کرنا جیسے کہ آتا ہے چاند جو ہے وہ گویا کہ پیچھے پیچھے آتا ہے سورج کے سورج کے پیچھے آ رہا ہے تو اتباع کرنا پیچھے پیچھے چلنا اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو گویا کہ دونوں ماری موجود ہوتے ہیں اس لیے کہ تلاوت میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو تلایتلو تلاوتاں ہو گیا اور تلاوت میں آپ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بلکہ بعض لوگ جو ہیں تو آپ نے دیکھا اگر ان کی انگلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو گویا کہ وہ ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہیں تو یہ دونوں جو مفہوم اس میں شامل ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَقْلُوا شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلیمَان حضرت سلیمان علیہ السلام کے اہدِ حکومت میں شیاطین جن جن چیزوں کے اندر مسروف اور مشغول رہتے تھے جو ان کے مشغلے تھے جو ان کے دلچسپیاں تھیں جس کی وہ پیروی کرتے تھے اسی کی پیروی کی یہودیوں نے بھی اور انہیں سفلی اعمال کا جو ہے ان کے ہاں چرچہ ہو گیا چلن ہو گیا وَمَا كَفَرَ سُلیمَانُ وَلَاكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُ یہاں پر یہ آگے بات بڑھانے سے پہلے اللہ تعالی نے ایک وضاحت فرما دی ہے اور شیطان اور سلیمان میں ہر جن صرف نہیں کیا کفر نہیں کیا بلکہ در حقیقت وہ کفر کرنے والے شیاطین تھے وَمَا كَفَرَ سُلیمَانُ وَلَاكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُ اور شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا یعنی اگر اس کی نسبت سلیمان کی طرف کی جا رہے یہ تو غلط ہے آپ کے علمے ہوگا کہ ہمارے ہاں آج تک بھی یہ جو عامال وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے نقش سلیمانی کے نام سے خاص تعویز ہوتے یہ وہی روایت چلی آ رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منصوب کیا انہوں نے اور یہودیوں نے خاص طور پر بڑا بڑا ان کے اوپر الزام لگائے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اور ان کو جادوگر قرار دیا ہے چنانچہ میں یہاں پہ آپ کو مولانا عبد الماجد دریابادی نے جو حوالے دیئے ہیں سلاتین جو ایک یعنی جو چپٹر ہے دورات کا اس سے اس میں حضرت سلیمان کے بارے میں یہ الفاظ موجود ہے اور جب سلیمان بوڑا ہوا تو اس کی جورووں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیا اور اس کا دل اپنے خدا کی طرف سے کامل نہ تھا یہ بات حضرت سلیمان کے بارے میں تورات کہہ رہی ہے ماذا اللہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر ایسے جب جملے آ جاتے ہیں کہ جیسے کہ بات چلتے چلتے ہیں اچانکہ بات اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اور اس وقت آدمی کو اگر معلوم نہ ہو تو حیران بھی ہوتا ہے کہ اس بات کے کہنے کی یہاں چندہ ضرورت نہیں تھی جیسے سورہ قاف میں ہے ہم نے آشمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے چھے دنوں میں پیدا کیا وَمَا مَسْسَنَا مِنْ لُّعُوبُ اور ہمیں کوئی تکان نہیں تاری ہوئی ہم پر کوئی تکان تاری نہیں ہوئی مسلمان اس کو پڑھتے میں حیران ہو جائے گا کہ کون شخص ہوگا جو یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ کو تکان بھی لاحق ہو سکتی تو ایسی بات کی تردید کی ضرورت کیا ہے یہ بات کھلتی کب ہے جب آپ تورات پڑھیں وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے آشمان اور زمین چھے دن میں پیدا کیے اور ساتھے دن آرام کیا اب یہ جو آرام کا تصور ہے یہی ہے در حقیقت ویکنڈ جو چلا آرہا ہے ان کے ہاں کہ چھے دن کام کرو ایک دن آرام کرو یہ تصور پوری مغربی تہذیب کا ویکنڈ کا تصور یہ ہے کہ اللہ نے بھی آشمان اور زمین چھے دن میں پیدا کیے اور پھر ساتھے دن جو ہے اس نے آرام کیا وہ آکے تکان لائک ہوئی وہاں پر اب وہ چلتے چلتے وَلَقَدْ خَلَقْنَ سَمَا وَاللَّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ عَيَّابِ وَمَا مَسْسَنَا مِلْلُّوُمْ ہمیں کوئی تکان کوئی تکان تاری نہیں گئی اسی طرح کا معاملہ یہاں ہے کہ چونکہ تورات کے مرتبین نے یہ سب کچھ کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بالے میں تو میں آپ کو ایک اور جملہ سناتا ہوں کیونکہ امام تبری نے اپنی جو ان کی علامہ ابن جرید تبری نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے وہ بھی میں سناؤں گا لیکن ایک دوسرا اور بھی قول جو ورن عبد الماجی دریابادی نے نقل کیا ہے سو از بس کہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا کی جانب سے برگشتہ ہوا اس لئے خداوند سلیمان پر غضبناک ہوا اور اس نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ اجنبی معبودوں کی پیروی نہ کرے پر اس نے اپنے خداوند کے حکم کو یاد نہ رکھا وہی کنگ سلاتین نامی جو چیپٹر ہے اور ٹیسٹرمنٹ کا اسی سے یہ دونوں میں نے آپ کو حوالے سنائے اس کی نفی ہے جو قرآن نے یہاں کیا ہے وَمَا كَفَرَ سُلیمان وَلَاكِنَا شَيَاتِينَا كَفَرُ سلیمان تو ہمارے بندے ہمارے نبی اور ہمارے پسندیدہ بندے ان کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا یہ غلط ہے یہ شیعتین تھے وہاں جنات تھے اس وقت کیونکہ رہا اختلاط انہوں نے یہ سارا کفر پھیلایا اور یہ سارے سفلی علوم وہ ان کے ذریعے سے یہودیوں کے اندر سرائت کر گئے یہاں میں علامہ ابن جریر تبری کا بھی حوالہ آپ کو سنا دوں قَالَ بَعْضُ اَحَبَارِ الْيَهُودِ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہود کے بڑے بڑے علماء میں سے بعض نے یہ کہا ہے وہ یہ کہتے تھے اَلَا تَعْجَبُونَ مِن مُحَمْمَد آپ اس میں گفتو کرتے تھے تمہیں تاجب نہیں ہوتا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم يَزْعَمُ أَنَّ إِبْنَ دَعُودَ كَانَ نَبِيًا وہ یہ بتا رہا ہے کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن دعود یعنی حضرت دعود کے بیٹے تھے حضرت سلیمان وہ نبی تھے وَمَا كَانَ إِلَّا سَاحِرًا وہ تو سوائے ایک جادوگر کے اور کوئی تھا ہی نہیں سلیمان کی یہ شان ہے جو تورات کے یہ مرتبین جو ہیں انہوں نے اپنے ہاں درج کی ہوئی تو اس کی نفی قرآن مجید نے یہاں کی ہے جہاں جہاں موقع ملتا ہے جو بھی پردے ڈال دیے گئے تھے انبیاء کی صیرت و کردار پر یا داغ دار کر دیا گیا تھا قرآن مجید نے ان داغوں کو دھبوں کو دھویا ہے اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا حاصل میں کیوں بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی صیرتوں کو داغ دار کیا اس کا سبب بھی سمجھ لیجئے دیوانہ بکارِ خیش و شیار یہ بغیر کسی سبب اور بغیر کسی مقصد کے نہیں تھا جب ان کے علماء کے اندر اخلاقی زوال آیا انہتاعت آیا اب لوگ ان پر اُگلیاں اٹھاتے تھے کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر اتنے بڑے مذہبی رہنما ہو کر یہ تمہاری گھر کت انہوں نے اپنے دفاع میں نبیوں کے اوپر اس طرح کے چھینٹے اڑا کر کہ یہ تو ہوتا ہی ہے جب نبی ایسے تھے تو اگر ہمارے ذریعے سے کچھ ہو گیا تو کونسی بڑی بات ہو گئی ہم تو پھر نبی بھی نہیں ہیں یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے در حقیقت اور یہ اس کی مثالیں اور بھی تاریخ میں آپ کو ملیں گی میں زیادہ تفصیل بسوط نہیں جانا چاہتا لیکن اس وصرف یہ وضاحت میں کرنا چاہتا تھا وہ لوگوں کو سہر سکھاتے تھے اب یہ سہر جو ہے جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کفر ہے آگے آ جائے گا اس کی وضاحت کی گئی ہے جادو ہے تو حقیقت لیکن جادو کرنا کفر ہے اگرچہ اس میں اختلاف ہمارے بعض فقہا کا ہے کہ آیا سیکھا بھی جائے یا نہ جائے یعنی اس لیے کہ بعض وقت توڑ کرنا پڑتا کسی جادو کا تو اگر آپ اس فن کے واقف نہیں ہوں گے تو آپ اس کا توڑ کیسے کریں اس حوالے سے تو رائے ہے کہ اس کی معلومات اس کے بارے میں حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن بعض فقہا کے نزدیک اس کا سیکھنا کرنا تو ہے ہی ہے کفر اس میں تو شک ہے ہی نہیں خود جادو کرنا لیکن جادو کا علم حاصل کرنا یہ بھی کفر ہے یہ بھی ممنوع ہے یہ بھی حرام ہے اس لیے ایک دائر بات ہے کہ وہ ذریعہ کفر بننے والی شہ ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ میں درہ تھوڑی دیر میں آگے جو موضوع آ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا یہ ماں جو ہے اس کا عطف ہے وہ ماں جو آیا تھا انہوں نے پیروی کی اس شہ کی جو شیاتین جن جس مشغلوں کے اندر مصروف رہے تھے ان کی پیروی کی اسی ماں پر وما یعنی جو انہوں نے پیروی کی تھی ان کی کہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاتین جو کچھ سکھاتے تھے اس کی پیروی کی وما انزل علی الملکین ببابل حاروت وماروت اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر جو حاروت اور ماروت تھے بابل میں یہاں پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو مختلف آ رہا ہے وہ بیان کر دوں یہ ملکین جو ہے لام کے زبر کے ساتھ یہ ہے ہماری جو معروف اور مشہور قرات ہیں دو فرشتے لام کی زیر کے ساتھ اس کے معنی ہو جائیں گے دو بادشاہ یہ دونوں قراتیں سلف میں موجود ہیں جو لوگ اس کو ملکین پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بابل کے دو بادشاہوں کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ ان کا یہ شغل تھا جو بھی تھا جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا کہ کیا شغل تھا لیکن ابھی صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں کی مشہور قرات ملکین ہے اور تقریبا مفسرین کا اجمار اس پر ہے کہ ملکین ہے یہ فرشتے ہیں دو کہ جو بابل میں اتارے گئے تھے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اگر تو ملکین پڑھا جائے اس کو دو بادشاہ تو پھر اسکال بہت سے رفع ہو جاتے ہیں پھر بہت سے چینیں جو ہیں جو مسائل اس میں پیدا ہوتے ہیں تفسیری ان کا حل ہو جاتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا اگرچہ یہ قرات ہمارے ہاں ہے لیکن اکثر مفسرین کا اجماع یہی ہے کہ یہ ملکین ہی ہے اور یہ مراد اس سے فرشتے ہیں بابل جرحقیقت قدیم نام ہے ملک عراق کا پورے ملک کا نام بھی بابل اور اس کا جو صدر مقام تھا وہ بھی بیبلونیا وہ بھی بابل تھا اسی کے نام سے پورا ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا تھا آج بھی اگر آپ مصر میں جائیں گے تو قاہرہ کو مصری مصر کہتے ہیں مصر اصل میں قاہرہ ہے جویا کہ اگر کسی سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں اگر آپ نے کہیں اسماعیلیہ میں یا کہیں اسکندریہ میں پوچھا کہاں جا رہے ہیں مصر یعنی مصر جا رہا ہوں حالانکہ وہ مصر ہی میں ہے اس وقت لیکن یہ کہ وہ قاہرہ کو مصر کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ بیبلونیا یہ بابل جو ہے یہ پورے ملک کا نام بھی تھا اور اس صدر مقام کا بھی یہ صدر مقام جو ہوتا تھا یہ آج کے بغداد سے ساٹھ میل جنوب میں اسی دریائے فراد کے کنارے پر یہ شہر آباد تھا بیبلونیا تو در حقیقت وہاں چونکہ اب یہ ذہن میں رکھئے کہ فلسطین مغرب میں ہے شام کا علاقہ ہے یہ عراق جو ہے یہ اس کے مشرق میں ہے اس سے مشرق میں پھر ایران ہے ان تین ملکوں کے ساتھ جو ہے معاملہ رہا ہے یہود کی تاریخ کا کہ یہود پر جب نبو کا نظر جو تھا وہ بادشاہ تھا بیبلونیا کا عراق کا اس نے حملہ کیا تھا چھتی صدی قبل مسیح میں اور اس کے بعد جو اس نے یہ یوں سمجھئے کہ تقریباً حضرت سلیمان علیہ السلام کے تین سو برس بعد حضرت سلیمان کا زمانہ تو یہ تو گویا کہ تاریخ بنی اسرائیل کا جو ان کا گولڈن پیریڈ ہے سنہری دور اس کا نقطہ عروج ہے حضرت سلیمان کا دور حضرت سلیمان کے انتقال کے ساتھ ہی ان کی مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی دو بیٹوں کے ماں بین ایک شمالی اس کا نام اسرائیل تھا اور ایک جنوبی اس کا نام یہودہ تھا یہ دو مملکتیں بن گئیں حضرت سلیمان کے انتقال کی فوراً بعد زوال شروع ہوا پہلے وہ اسرائیل تباہ ہوا پھر یہ یہودہ بھی جو ہے تباہ ہوا ہے نبو کا نظر کے ہاتھ ہو اور حیکل سلیمانی مسمار ہوا چھ لاکھ آدمی اس نے قتل کیا یہودی چھ لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا یہ جو قیدی بنا کر لے کر گیا ہے اور یروشلم میں ایک متنفس باقی نہیں رہا یہ کیپٹیوٹی کا دور جو تھا اس دور میں انہوں نے جو عراق میں جادو وارہ معاملہ تھا یہ وہاں پر جا کر سیکھ لیا گویا کہ دو آدھشا ہو گیا یہودیوں کا معاملہ یہ جنتر منتر جادو عملیات سفلیات آکر سائنسز ان کی جتنی تھی ایک تو یہ کہ جو پہلے سے فلسطین میں موجود تھا یہ معاملہ یہ انہوں نے وہاں سے شروع کیا حضرت سلیمان کے زمانے میں ان جنگنات سے سیکھ لیا اب ظاہر بات ہے کہ مکہی کی سرشت ہے وہ گندگی پر بیٹھتی ہے جن کی مزاج کے اندر گندگی ہے وہ تو جہاں سے بھی ہوگا گندگی اس کو حاصل کر لیں گے حضرت سلیمان کے زمانے میں وہ شیاطی نے جن سے حاصل کیا اب کیپٹیوٹی کے دور میں انہوں نے مزید جو ہے تو گویا کہ یہ تمام چیزیں ان کے اندر رچ بس گئیں ان کی شخصیتوں کے اندر ان کے مزاج میں جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں گھلٹی میں پڑ گئی اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر جو بابل میں تھے حاروت اور ماروت اب یہ کہ وہ کیا نازل کیا گیا اس مسئلے کو سمجھ لیجئے ایک رائے تو یہ ہے ہمارے ہاں ایک تو خیر قصہ بیان ہوتا ہے وہ قصہ تو ہمارے اکثر مفسرین نے وہ یہود کی خرافات میں سے ہے اس کو سب نے غد کیا ہے لہذا میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا عام طور پر جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ ایک سنت ہے کہ کسی قوم پر عذاب سے پہلے پھر آخری امتحان کوئی آخری ٹیسٹ آخری فتنہ کہ جس سے ان کے اندر کتنی کچھ خواست آ چکی ہو وہ ظاہر ہو جائے اس کے لئے آزمائش کے لئے اللہ تعالیٰ مختلف صورتیں پیدا فرماتے ہیں جب ان کے ہاں ان چیزوں کا رواج بہت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا اور وہ فرشتے جو ہیں وہ ان کو کچھ وہ جادو وغیرہ کی تعلیم دیتے تھے لیکن کہہ دیتے تھے دیکھو یہ کفر ہے ہم فتنہ ہیں مت سیکھو لیکن یہ کہ اگر سیکھنا چاہتے ہو جو ٹھیک ہے اگر تمہاری طلب یہی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی طلب کس ہے کی ہے ان کی اپنی فطرت کس درجے مس ہو چکی ہے اتمام حجت کے لئے کہ بات واضح ہو جائے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے مختلف مواقع پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے تاکہ جو ان کا خوب سے باطنے پورے طور پر ظاہر ہو جائے تاکہ پھر یہ پوری طرح صدا کے مستوجب ہو جائیں مستحق ہو جائیں جو صدا ملے وہ واقعیتاً ثابت ہو کہ یہ ان کی خباست اسی درجے کی تھی کہ اتنی صدا انہیں ملنی چاہیے تھی اس معنی میں گویا کہ آزمائش کے طور پر چنانچہ یہاں کے الفاظ پڑھ لیجئے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ عَحَدٍ اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو کچھ بھی حَتَّى يَقُولَ یہاں تک کہ وارن کر دیتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فِتَّةٌ فَلَا تَقْفُر ہم فتنہ ہیں آزمائش ہے تو تم کفر مت کرو کفر مت سیکھو کفر سے دلچسپی نہ رکھو لیکن ان کا حال کیا تھا فَيَتَعْلَّمُونَ مِنْهُمَا وہ سیکھتے تھے وہ لوگ ان دونوں سے ان فرشتوں سے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بِعْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ جس سے تفریق کر سکے وہ کسی شخص اور اس کی بیوی کے ماں بین اب سفریات کا علم جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے آج بھی جادو ٹونے ٹوٹ کے انہیں چیزوں میں چلتے ہیں کسی کے گھر کو اجاڑنا ہے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ دوسرے کے ہاں کی اولاد جو ہے وہ بھی اس کو کھل رہی ہے اس عورت کو اس کی اولاد مر جائے اور مجھے اولاد جو ہے وہ مجھے ہو جائے یہ سارے ٹونے ٹوٹ کے جو عورتوں کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر انہیں چیزوں کے اندر ہیں قرآن مجید نے بھی وہی جو سب سے زیادہ دکھتی ہوئی رکھتی اسی کو پکڑا ہے بجائے اس کے کہ گھروں کو آباد رکھے گھر ہستا بستا ہے شہر اور بیوی کے ماں بین معافقت ہے اگانگت ہے گھر آباد ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو اس کے اندر کوئی فساد پیدا کرنا کوئی اختلاف پیدا کرنا ان کے درمیان کوئی دنگار اور لڑائی کی شکل پیدا کرنا تفرقہ پیدا کر دینا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی عورت کی سے خود شادی کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے اس نے یہ سارے جو ہے ہت کرنے کی وہ بھائی فرقون ابھی اب بھی جو تعویز بکتے ہیں محبوب قدموں میں آ کر گرے گا تو وہ تو تعویز جو ہے وہ انہی چیزوں کے لیے تو یہ تعویز و گنڈوں کا کام جو ہے سب سے زیادہ جو اس میں ہارٹ کیکس کے طرح بکنے والے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے اسی دردے سے متعلق ہے حالانکہ نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو اس کے ذریعے سے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے توحید کا تقادہ یہ ہے کہ کسی شئے میں کسی تاثیر کو مستقل نہ مانا جائے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو کسی شئے میں تاثیر ہونا یہ اور چیز ہے اللہ تعالیٰ نے آگ میں تاثیر تک کیا کہ وہ جلاتی ہے لیکن اس کا جلانا بالفعل اللہ کے اذن پر منحصر ہے اللہ نہیں چاہے گا نہیں جڑائے گی آگ تو اگر آگ سے اس کی صفق منفق ہو سکتی ہے جدا ہو سکتی ہے تو ظاہر بات ہے اور چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں تاثیرات تو ہیں لیکن ان تاثیرات کا بروع کار آنا بالفعل نتیجہ خیز ہونا اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے چونکہ یہود جو ہیں وہ توحید کے مطبعی ہیں اور یہ ماننا پڑتا ہے دنیا میں جتنی توحید ان میں رہی ہے باقی آپ مسلمانوں کے معاملے کو چھوڑ دیجئے وہ تو پھر ایک یعنی آخری امت ہے اور جس طریقے سے تکمیل ہوئی ہے اور دین کی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا ہے تو وہ معاملہ علیہ دا ہے باقی مسلمانوں کو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ دا کر دیجئے تو تاریخ انسانی میں توحید کا اتنا چرچہ کسی قوم میں نہیں رہا جتنا یہود میں رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے ہاں وہ شرک کی وہ دوسری علائشیں جو ہیں توہمات شرک کم آئے ہیں لیکن یہ کہ ان معاملات کے اندر اللہ تعالی نے اسی لئے حوالہ دیا کہ توحید کے اگر قائل تھے تو اس کا تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ کسی شئے میں کوئی تاثیر بغیر اذن رب اس کا کوئی ظہور نہیں ہو سکتا نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی لہذا ان معاملات کے اندر دلچسپی لینا در حقیقت توحید کے بنافی ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذْرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی فائدہ نہیں پہنچاتے تھے وَلَقَدْ عَلَمُونَ مَنِ اشْتَرَاهُمَا لَهُ فِي الْآخِرَدَ مِنْ خَلَاقِ حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ جو کوئی بھی ان چیزوں کو اختیار کرے گا خریدے گا ان سے دلچسپی رکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یعنی شریعت موسوی میں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا تھا اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ شریعت محمدی میں جادو حرام ہے میں اس کا بھی حوالہ آپ کو سنا دوں گا وَلَبَيْسَمْ عَاشَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَا كَانُوا يَعْلَمُونَ اور بہت بری شئی تھی وہ جس کے عوض کے انہوں نے اپنے آپ کو فروغت کر دیا یعنی دنیاوی مفادات دنیاوی لذتیں جو بھی دنیا کی گھٹیا آرزویں خواہشات ہیں ان کے عوض اپنے مستقبل کو اپنی آخرت کو اپنی عبدی زندگی کو برباد کیا وَلَبَيْسَمْ عَاشَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ گویا کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالا اپنے آپ کو جہنم کا اندر بنا دیا ان چیزوں کے لئے ان کی طلب میں ان کے حصول کے لئے لَوْقَانُواْ يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ جانتے ہوتے ہیں انہیں علم حقیقی حاصل ہوتا وَلَاوَنَّهُمْ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاُواْ لَمَصُوبَةٌ مِّنِنْ دِللَّهِ خَيْرِ اور اگر اس کے برقس وہ ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کیے رہتے ہیں اب یہ گویا کہ مجھ سے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے اور امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے کہ بجائے ان چیزوں میں دلچسپی رکھنے کے اگر ایمان تقوی جہاد احسان جو اللہ نے دین کے لئے جو یہ مقامات جو ہیں مقامات بلند جو تمہارے لئے جن کا راستہ کھول دیا ہے ان کی طرف توجہ رکھو ان گھٹیا چیزوں کی طرف کوئی مہلان نہ ہو کوئی توجہ نہ ہو وَلَاوَنَّهُمْ آمَنُواْ وَاتَّقَوْ لَمَصُوبَةٌ مِّنِنْ دِلَّهِ خَيْرِ تو جو بدلہ اور ثواب اور عجر اللہ کی طرف سے ملتا کتنا بہتر ہوتا لَوْقَانُواْ يَعْلَمُونَ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا میں نے وہ جو عام تفسیر ہے اس کے حوالے سے تو یہ بات پوری کر دی اس موضوع پر یہ کہ کیا چیز تھی جو نازل کی گئی تھی فرشتوں پر حاروت اور ماروت پر اگر انہیں فرشتے ہی مانا جائے جیسا کہ اکثر مفسرین کا اجماع ہے اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا عمیر ایسر اصلاحی صاحب نے جو رائے ظاہر کی ہے وہ بہت مصبوط ہے قوی ہے اور وہ یہ ہے کہ اصل میں ایک علم وہ بھی ہے جسے ہم کلمات کی تاثیرات کا علم کہتے ہیں روحانی اثرات جیسے بادنی چیزیں ہیں میٹر ہیں فیزیکل کمپاؤنس ہیں کیمیکل کمپاؤنس ہیں ہر شیع کی اپنی پراپرٹیز ہیں ان کی تاثیرات ہیں ایسی کلمات کے بھی کچھ خواس ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے ساؤنڈ ہے آواز ہے اس کی اپنی ایک تاثیر ہے ایک آواز ہے جس سے طبیعت کے اندر انشراح پیدا ہو جاتا ہے خوشی ہوتی ہے آخری موسیقی میں کیا ہوتا ہے وہی آواز ہے کسی اور آہنگ میں آئی ہے دل افسردہ ہو جاتا ہے غم کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے ہے آواز آواز ہی کی تاثیر وہ بھی ہے آواز ہی کی تاثیر یہ بھی ہے اسی طریقے سے کلمات ان کی کچھ تاثیرات ہیں ایک تو معنی ہے اس لفظ کے یہ معنی ہے اس لفظ کے یہ معنی ہے اس لفظ کے یہ معنی ہے اس لیے کہ ہم نے ان الفاظ کو وضع کیا ہے کچھ چیزوں کا مسمع بنا کر یہ گھڑی ہے یہ اینک ہے لیکن یہ کہ ان کلمات کی کوئی روحانی تاثیرات بھی ہیں بالفعل ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ان تاثیرات کا استعمال ہے جو ان اعمال کے اندر ہوتا ہے ان تاثیرات کو ان کی جو ظاہر بات ہے کہ اسی کو غلط استعمال جادو کی شکل میں ہوتا ہے انی کلمات کا استعمال ہے ان کے اندر تاثیرات ہیں ان کا ایک استعمال جادو کے لیے ہو رہا ہے لیکن ایک زمانے میں ضرورت پیش آتی ہے مختلف دور میں جیسا کہ ہندوستان میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ ایک حد تک یہ علم بھیگ دیا گیا یا لوگوں نے حاصل کیا دشمنوں کا اور مخالفوں کا توڑ کرنے کے لیے ہندوستان میں جوگی سنیاسی انہوں نے جو بھی نفسیاتی ایکسرسائز کی ہوئی تھی جس طرح کی جو بھی چلہ کشی کی ہوئی تھی اس سے جو بھی لوگوں کے اوپر اپنا اپنی روحانیت کا ایک جو ہے وہ فسوطاری کیا ہوا تھا روم ڈالا ہوا تھا اب ظاہر بات ہے کہ اس روم کو توڑے بغیر یہاں ہمارے صوفیہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے لہذا انہوں نے ان چیزوں کا علم حاصل کیا ایک درجہ میں اور ان کو حاصل کر کے اور پھر ان کا جو ہے مقابلہ کر کے انہیں اس میدان میں بھی شکست دی اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے لئے راستے کھل گئے کہ پھر انہوں نے دین کو سمجھا اور دین کی طرف آئے اور جو اصل دین ہے اس کی تعلیم بھی ان تک پہنچ گئی اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں یہ قوالی کا رواج کیوں ہوا ہندو مزاج کے اندر یہ موسیقی جو ہے وہ ان کے مذہب کے ساتھ گنی ہوئی ہے رچی بس ہی وہ ان کے مزاج کے اندر اس کے حوالے سے وہ ان کی پوری عبادات بھی جو ہے وہ بھجن ہیں یا جو اور جس طریقے سے ہیں وہ ان کے ہاں اس درجے ان کی طبیعت ثانیہ بن چکے تھے کہ اس دریعے سے ان تک بات پہنچانے کے لئے کچھ لوگوں نے اس راستے کو بھی اختیار کیا اگرچہ وہ شروع میں جو یہ قوالی ہوتی تھی اس میں یہ مضامیر نہیں ہوتے تھے انسٹرومنٹل میوزک نہیں تھا وہ صرف یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ میوزک جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنی آواز میں رکھ دیا ہے جس کے لئے فرمایا گیا کہ قرآن مجید کو مزین کرو قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں خوش انہانی کے ساتھ پڑھو تاکہ قرآن مزین ہو جائے قرآن کے اندر جو اس کے سوتی آہنگ ہے اس کے اپنی تاثیر لے ایک اچھا قاری قرآن پڑھ رہا اس کے اثرات چاہے سمجھا نہ ہو آپ نے سمجھنا اپنی جگہ پر ایک اور سورس ہے علم کا اور وہ ضروری ہے قرآن اسی لئے نادر کیا گیا ہے یا دبرو آیات نہیں تاکہ اس کے آیات پر اور کیا جائے یہ جو ہے اس کی ترجیحات کے اندر تو رہے گا لیکن یہ کہ اس کی قرآن کے اندر اپنی ایک تاثیر ہے اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے اگر اس کی کوئی تاثیر نہ ہوتی تو اتنی تاکیر نہ ہوتی جو قرآن مجید کو اچھی آواز سے حسن سوت سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس درجہ تاکیر بلکہ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین فرمائی حضور نے کہ ایک رات آپ مدینہ گلیوں میں جب آپ کچھ گشت فرما رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تحجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور اس اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی آواز دی تھی کافی دیر تک حضور وہاں کھڑے سنتے رہے غائر بات ہے مکان تو ایسے تو نہیں تھے ہمارے وہ تو ایک ایک کسی کا کمرہ ایک ایک کوئی کوشڑی ہوتی تھی ہوجرات تھے اس کے اندر جو بھی وہ پڑھ رہے تو باہر گلی میں سنائی دے رہا ہے صبح فجر میں جب ملاقات ہوئی ہے تو پھر حضور نے حضرت ابو موسیٰ سے پھر یہ فرمایا یا آبا موسیٰ اے ابو موسیٰ آپ کو تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داوود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے یہ ساز جو ہے گلے میں تمہارے یہ ساز ہے تو یہ جو فطری ساز تھا اصل میں اس کا استعمال کیا گیا تھا اور اس کے ذریعے سے اس کا بہترین استعمال کیا گیا بعد میں پھر اس کے اندر اضافے ہوتے چلے گئے وہ میں موجودہ قوالی کو نہیں کہہ رہا بلکہ جو آغاز تھا قوالی کا وہ اس انداز میں ہوا اسی طریقے سے گویا کہ کچھ کلبات کی تاثیر اور اس کے جو خواس ہیں ان کا کوئی عم تھا جو ایک زمانے میں ان کو دیا گیا ہے ورنہ جادو کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ کتاب استثناء جو ہے یعنی فلسطین میں سہرائے سینہ میں جبکہ ابھی تھے منی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے اس وقت انہیں جو ہدایات کی گئی تھی ان میں سے یہ ہے جب تُو اس ملک میں جو خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروح کام کرنے نہ سیکھنا تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے اب دیکھئے یہ عمل آج بھی روافظ کے ہاں یہ آگ پر چلنے کا جو رواج ہے بعض جو ہے اس طرح کے کرتب دکھائے جاتے ہیں اور ظاہر بات ہے جو حالات جو ہیں اس سے اب متاثر ہوتے ہیں آگ کے اوپر انگاروں کے پر چل رہے ہیں یہ عمل کہاں سے چلے آ رہے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت مسیح سے چودہ سو ساڑھے چودہ سو مرس قبل یہ بتایا جا رہا ہے تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے یا فال گیری یا شغول نکالنے والا یا افصوگر یا جادوگر یا منطری یا جنات کا عاشنا یا رمال یا ساہر ہو کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خدا کے ندیگ مکروہ ہیں اور انہی مکروہات کے سبب سے خداول تیرا خدا تیرے سامنے سے ان کو نکالنے پر ہے یعنی یہ جو اصل میں فلسطین میں جو قوم آباد تھی فلسطین حضرت یوشاہ بن نون جوشوہ جو جانشین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے تو فلسطین میں جو قوم عصفت آباد تھی ان میں یہ عامال موجود تھے لیکن ہوا یہی کہ انہوں نے جا کر وہاں پہ وہ عامال ان سے سیکھے پھر جب ان کا وہ دور آیا ہے کہ جب حضرت تعلوت کو جالوت کے مقابلے کے لیے اللہ کے جو نبی عصفت سیموئل نبی انہوں نے معین کیا ہے تو جو اصلاحات ان کے ذریعے سے ہوئی ہیں اور ساؤل نے ساؤل اصل میں نام ہے تورات میں حضرت تعلوت کا ساؤل نے جنات کے عاشناوں اور افسو گروں اور جادو گروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا پرج ہوئی ہے جو ان کا جو گولڈن پیریٹ شروع ہوا حضرت تعلوت حضرت دعوت حضرت سلیمان یہ سو برس ہیں ان کے گولڈن پیریٹ کے تو یہ پرج کر دی گئی تھی لیکن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ جنات کے ساتھ جو ان کا خلا ملا ہوا پھر وہ شیطانی عامال سفلی عامال وہ جادو وہ دونے ٹوٹ کے آگئے اور دو آجشہ ہو گیا معاملہ یہ جب یہ عراق میں رہے بیبلونیا میں کیپٹیوٹی میں حالت حسیری میں پھر وہاں پر جو معاملہ اپنی انتہا کو پہنچا تو اللہ تعالی نے پھر وہاں پر جو ہے ان فرشتوں کو جو معروف تفسیر ہے اس کے مطابق فتنہ بنا کر مہجا اور دوسری رائے جو مرانا اسلاحی صاحب کی ہے کہ اصل میں وہ فرشتوں پر جو چیز نادل کی گئی تھی بہرحال وہ ساہری جادو گری نہیں ہو سکتی بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی کل مات کے خواست قائم تھا جو ایک زمانے میں ان کو اس لیے تلقیم کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے وہ دشمنوں کا توڑ کر سکیں دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کر سکیں لیکن جب ان کی ذہنیتیں مس ہوئیں انہوں نے اسی کو برے مقاصد کے لیے غلط مقاصد کے لیے جیسے دو دھاری تنوار ہے آپ اسے کسی اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کی اپنی ذہنیت بس ہو جائے گی تو اسی کو آپ کسی صحیح کام کے لیے استعمال کریں گے تو پھر وہ ہوتے ہوتے وہ جادو گری اور وہ یہ صفلی عامال اور آکل سائنسز ان سب کا معاملہ جو ہے ان کے ہاں رواج پا گیا بس یہ وہ رائے ہے جو میں نے سمجھا کہ وہ میں آپ کے سامنے لے آؤں مجھے مولانا عمینہ صلی اللہ صاحب کی اس رائے سے اتفاق ہے باقی اب اصل میں یہ سمجھ لیجئے جو میں نے اس بات شروع میں ارز کی تھی علم کے بارے میں قرآن مجید جو واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ علم صرف دو ہیں تیسری کسی شئے کے پیچھے پڑھنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی ہے یہ جن کو آکل سائنسز کہا جاتا ہے اس لیے حضور نے فرمایا جس کسی نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی اس نے میرے لائی ہوئی شئے کی تقسیم کی اب یہ چاہے وہ ہاتھوں کی لکیروں کا علم ہو چاہے وہ اب ہمارے ہاں اس کو بھی سائنس کہہ دیتے ہیں سائنس آف نمبر اگرچہ جب اس کو واضح کریں گے تو پھر وہ آکل سائنسز کا لفظ آتا ہے اور یہ ہورسکوپس بنے ہوتے ہیں اور یہ جو ہر اخبار کے اندر چلے آ رہے ہیں اور فلان کا یہ ہے اور فلان کا وہ ہے یہ مختلف حوالوں سے جو ہے وہ قسمتیں ہیں فالگیری ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت یہ اس دائرے میں آتی ہیں کہ جن سے دلچسپی رکھنا گویا کہ دین کے مقاشد کے برعکس ہے حضور کے وہ الفاظ ان سب کے اوپر آئیں گے اگرچہ یہ سب غلط نہیں ہیں ان کے اندر تاثیرات ہیں حقیقتیں ہیں حقیقت ہونا کسی شئے کا اور ہے اور کسی شئے کا جائز اور حلال ہونا اور ہے جب قرآن مجید تو شراب کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے وَمَنَافِعُ لِلِ النَّاس لوگوں کے لئے کچھ فائدے ہیں ان کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ ان کے نفع کے پہلے سے جوئے کا بھی اور شراب کا بھی وہ زیادہ ہے لہٰذا وہ حرام کر دیئے گئے تو اسی اعتبار سے ان تمام چیزوں کے اندر جو بھی کوئی تاثیر ہے کوئی افیکٹ ہے کوئی ہے واقعیتاً وہ اپنی جگہ پر اس کی آپ نفع نہ کریں لیکن ان سے دلچسپی رکھنا اس کے پیچھے لگنا اس میں یقین رکھنا یہ چیزیں جو ہیں پھر انسان کے اندر جس طرح کا ایک وہمی سا بزاج پیدا کر دیتی ہے پھر اس کے اندر سے وہ عمل کی جو ایک قوت ہے اور ایک ارادہ اور عزم اس کو جس طریقے سے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طریقے سے یہ دلچسپیاں پھر انسان کے اندر سے اس عزم اور ارادے اور جد و جہود اور عمل اس سے انسان کو جو ہے بیگانہ کر دیتی ہے تو ان کو ہمارے ہاں حرام قرار دیا گیا تو علم دو کون سے ہے یا ایک علم وہ ہے جو آپ نے تجرباتی علم حاصل کیا اس لئے وہاں فرمایا گیا مجھ پیچھے پڑھو مجھ دلچسپی رکھو ان چیزوں سے جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں اس لئے کہ علم کے لئے اللہ تعالی نے تمہیں جو ذرائع دیئے ہیں اور اس مرتبہ جو منتخب نصحاب کا درس میں میں نے مکمل کیا ہے میں واضح کر چکا ہوں اپنی راہ کہ فواد کا ترجمہ جو عام طور پر دل کیا گیا مجھے اختلاف ہے میرے اندردک فواد جو ہے در حقیقت وہی عقل ہے فائدہ ہوتا ہے کسی شہ سے کوئی شہ اخذ کر لینا آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کتابوں میں کوئی چیز لکھی گئی اس کے بعد فے کا نشان ڈال کر آپ کو آگے جملہ آرہا فے یعنی فائدہ اس بات سے یہ ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے اس کو پلے بانتے چلو یہ فائدہ جو ہے یہاں سے حاصل کر لو پھر آگے بڑھو تو وہ فے لگا ہوتا فائدہ کے لیے فائدہ کیا ہے کہ آپ نے جو بھی سنس ڈیٹا آپ کو حاصل ہوا اور آپ نے اس کو پروسس کر کے اسے نتیجہ نکالا ہوئی ہے در حقیقت یہ فواد کا کام ہے یہ ہے انسان کا ایکوائرڈ نالج اقتصابی علم دوسرا علم ہے وحی کا جو اللہ کی طرف سے گون ہے یہ ریویلڈ نالج ہے اس کے لیے ہم قرآن اور سنت اس لیے کہ سنت کو ہم سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے وحی جلی بھی ہے وحی خفی بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اور بھی وحی خفی ہوتی تھی اور آپ کو جو سنت سے جو چیز ثابت ہو جائے گی یا وہ ہے اور یا پھر وہ شہد جو ہمارے تجرباتی علوم اور ہماری عقل اور ہماری سم اور بسر کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوئے ہیں یہ دو علم ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْ وَمَسُولَ یا علم ہے قرآن اور سنت کا علم یا اس سے استمباد اس سے استدلال عقل یہاں بھی لگے گی اجتحاد جو ہے وہ عقل ہے قرآن اور سنت کی منیادی جو چیزیں ہیں ان سے استمباد کرنا استدلال کرنا قیاس کر کے نئی صورتحال کے بارے میں حکم جو ہے اس سے نکالنا یہی عقل کا استعمال ہو جائے گا لیکن سورسز یا ریویل نالج وحی خفی وحی جلی لیکن وحی خفی نبی کی کسی اور ولی اللہ کی وحی خفی جو ہے وہ حجت نہیں ہے کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا اس کا کشف ہو بڑی سے بڑی اس کے جو ہے وہ بشارت ہو گئی ہو دین میں حجت نہیں ہے حجت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ادھر ان دو کے علاوہ تیسرا یہ سارا دائرہ جو ہے یہ چاہے اپنی جگہ پر اس میں کوئی تاثیرات ہیں حقیقت ہیں لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو ہے ممنوع ہیں جس کو کہ یہاں پر قفر کے درجے میں کہا گیا اور جو آخری الفاظ تھے میں نے آپ کو کتاب استثناء جو ٹرانمی کا وہ اختباش بھی سنا دیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ ان چیزوں کی طرح نہ جانا ان سے دلچسپی نہ لینا ان کے علم میں تھا یہ کہ جو کوئی بھی ان چیزوں سے دلچسپی رکھیں گے ان کی پیر بھی کریں گے ان کے درپے ہوں گے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے لیکن انہوں نے ان چیزوں میں مشغول ہو کر ان میں دلچسپی لے کر برا انجام اپنے لیے خرید لیا اپنی جانوں کو فروخت کر دیا بڑی بری شے کے لیے لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ وَاتَّقَوْ لَمَصُوبَةُ مِنِنِّ اللَّهِ خَيْرَ اور اگر وہ ایمان اور تقویٰ کے دمش پر قائم رہتے تو اللہ کی طرف سے عجر و ثباب جانتے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَنْتِقِ الْحَكِيمِ